جی بھائی انہی مادل ہے بلکل اٹھ ہزار چلا ہوا بلکہ نو ہزار چلا ہوا اٹھ اپنا نمبر ہے یہ جی ہمارا سی ڈی سیمٹی یہاں پہ میں نے کھڑا کر دیا یہاں پہ باقی چائنا کے موٹر سیکل ہیں اسلام علیکم دوستو میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں تو آئیے آج یہ مزدہ سے ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی کچھ لی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں میں نے کہا تھا کہ میری زندگی کے ایک سب سے بری عادت کی ہے کہ میں صبح سویرے جلدی نہیں اٹھ پاتا تو الحمدللہ جی آئی میں نے اپنی اس بری عادت کو ختم کر دیا اور آئی میں صبح سویرے جاگہ ہوں اور سب سے پہلے نماز فجر ادا کی ہے پھر اس کے بعد ابھی پارک میں واق کرنے آیا تھا کوئی دیش رہو آئی سویرے جاگہ ہوں ہاں 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 سردیاں آگے رہے ہاں ہاں یہ جی میرے دو سائن یہ بھی آئی سویرے جاگہ ہے اور یہ بازار میں جا رہا ہے اچھا جی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے بڑے بھائی جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہے تو الحمدللہ بھائی جان صحتیاب ہو کے گھر پہنچ چکے ہیں تو ابھی میں کساب کی دکان بھائی کیلئے کیمہ اور اس کے دعویٰ مٹن کلیجی لینے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ابھی کساب کی دکان میں چلتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ تو یہ ہمارے تارک بھائی ہے یہ ان کی شعب ہے جی گوشت کی یہ ہم لینے آیا ہے کیمہ یہاں بھی آپ نے ملیمہ دینے آیا ہے اور جی تارک بھائی صحت ابھی اٹھیک ہے اللہ بھائی کا شکر عزیزہ اطاب شمفید آپ کا اللہ حمدللہ ماشا اللہ اللہ حمدللہ یہ اطاب بھائی ہے اطاب بھائی کیا اللہ حمدللہ صحت ابھی اٹھیک ہے دوستو ہمارے شہر میں بہت زیادہ کساب کی شاب ہے لیکن الحمدللہ تارک بھائی جو ہے ان کا جو گوش ہوتا ہے اے ون ہوتا ہے اور ان کا جو جنوار لے کے آتے ہیں اس سے اطمان جنوار لے کے آتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ تا جو ہے وہ بیڑی کو گوش ہوتا ہے گرے کا پہلو کا یہ ہوتا ہے لیکن گوش ہوتا ہے تو بلکل سب سے سب ہوتا ہے اے ون ہوتا ہے اے ون ہوتا ہے ہر ابھی گائز کیمہ تو میں نے لے لیا لیکن مٹن کلیجی لے لیا اور تارک بھائی کی پاس مٹن کا گوش نہیں ہوتا تو اس لئے میں میں بازار میں جا رہا ہوں وہاں پہ دو تین صاحب کی دکانے ہیں وہاں پہ بڑا اچھا مٹن گوش اور مٹن کلیجی ملتی ہے تو وہاں سے میں مٹن کلیجی لوں گا تو آئیے میرے ساتھ یہ جو شہزاد بھائی ہے یہ عامے آپ کلیجی سے لیا ہے انٹی شاپ پہ ماشرم یہ ہمارے دانش بھائی ہے دو اکثر ویڈیو آئے پہ ہو پہنچے پہ بھائے یہ مٹن کشاب ہے نا یہ تھے مٹن ہو نا صرف مکرہ نانا ماشر نہیں یہ سیری ہے جی سیری پھائی ہے سیری پھائی ہے اوجری نیاب چیز آپ کو میرے گئی آس سیری پھائی ہے سارے یہاں پہ یہ شہزاد بھائی کی دکان پہ تو یہ ہمارے فتح جنگ کا مین بزار ہے یہاں پہ کساب کی دکان ہے تو یہاں پہ ہمارے ایک شہزاد بھائی تھے ابھی میں نے آپ کو ان کی دکھائی تھی شاپ نا وہاں پہ اسے مٹن کا گوش مل رہا ہے بکھرے کا نا تو یہاں پہ میں نے وہ مٹن کی کلیجی لینے آیا تھا تو ان کا بھی جو ہے گوش کمیاد بڑائی اچھا ہے اور کافی سارے لوگ ان سے گوش خریدنے آتے ہیں نا تو یہ مین بزار میں ان کی بہت پرانی دکان ہے کافی اور صدرات سے گوش کا کام کر رہے ہیں ہمارے مولے کے شہزاد بھائی بھی اور تارک بھائی بھی تو دکانیں ان کی یہاں پہ ہیں سردیوں کی دھوب کیا ہی بات ہے مجھے دل سے سردیوں کا موسم پسانے لی سردیوں کی صبح کے ٹائم میں جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو شدید سردی لگ رہی ہوتی ہے تو اچانک سے اسمان کی اور سے جب یہ سورج نکلتا ہے تو نرم درم گرم گرم جب دھوب آپ جسم پر پڑھتی ہے تو کیا ہی بات ہوتی ہے بڑے ہی پیارے ہی لمحات ہوتے ہیں تو مجھے بیسیکل ہی سردیاں بلکل اچھی لگئے ہیں تو آج میں جیسی سیرے جاگہ یہاں پر بچوں کو دیکھا ہے سکول جا رہے ہیں مقلب سکول میں تو ہمیں بھی اپنا بچپن یاد آگیا ہے کسی زمانے میں ہم بھی اسی طرح سکول جایا کرتے تھے لیکن وقت نے ایسی کروٹ بات دیا کہ سکول جب سے ختم ہوئے سکول جاتے ہیں سکول سکول جاتے ہیں سکول جاتے ہیں سکول جاتے ہیں لیکن اب وہ وقت پدل گئی بیٹھے ہو نہیں گئے ہو گھرنے آم جی بازار سے بھی آگیا ہے گوشت لے گے اتنے دور گئے کہ سائن جی ابھی راستے میں بیٹھے گئے سکول جب میں آ رہا تھا جو مووووووووووووووووو توپ شپیں چھکنے میں ہے توپ شپیں چھکنے میں ہے مزے کرنے میں ہے سردیا چنگیے لگنے ہیں گرمیا چنگیے لگنے ہیں سردیاں آئے زندہ بہت ہے جی بھائی کٹیم جی انہی موڈل نے بلکل اٹھ ہزار کٹر چلا رہا بلکل نو ہزار چلا رہا اٹھوں کا نمہر ہے بلکل موٹر سیکل لہا دوستو میں اپنے شہر کی موٹر سیکل کی منڈی پہ آ چکا ہوں ہمارے پاس ٹوٹل دو بائک ہے میرا سیمٹی ہے ایک بائک ابھی سیڈی سیمٹی ہے میں نے ان دنوں میں بائک بیسے بھی کم چلانے سردیاں آگئی ہیں میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ابھی اپنا جو بائک کا نیز سیمٹی میں آج ہی سیل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کی قیمت کتنی لگتی ہے پچھلی منڈی میں لے کے آئے تھے قیمت اتنی اچھی نہیں لگتی جو مجھے پسائن تھی آج میں خود یہاں پہ آئے ہوں دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کی کیسی قیمت لگتی ہے دیکھتے ہیں ہمارا پائک ہے وہ سیل ہوتا ہے یا نہیں یہ جی ہمارا سیڈی سیمٹی یہاں پہ میں نے کھڑا کر دیا یہاں پہ باقی چائنہ کے موٹر سیکل ہے میں نے اس وجہ سے یہاں پہ کھڑا کیا ہے کیونکہ یہ بلدو منڈی پہ انٹر ہوتے ساتھ یہاں پہ جو بلدو سامنے نظر آئے گا یہاں پہ گاہ کی جاتا ہے یہ باقی سیمٹی کی جو باقی موٹر سیکل وہ اس طرح کھڑے ہیں وہ آرمی کی طرف ہم نے یہاں پہ کھڑا کر دیا دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ کشک مار رہے ہیں یہ رائی جی موٹر سیکل لائن پہ ہمارا ہے یہ باقی یہاں پہ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ منڈی لگی ہوئے ہیں موٹر سیکل کی میرا موٹر سیکل ٹائم لگے گا پکھنے میں میں نے سوچا آپ کو اس موٹر سیکل کی منڈی کی سیکل رہتا ہے یہاں پہ کیسے کیسے موٹر سیکل آئے ہوئے ہیں اور خریدار کیسے ہیں تو آئیے میرے ساتھ سارے یہاں پہ سیمٹی موٹر سیکل یہاں پہ کھڑے ہیں سارے سیمٹی ہیں آشار وان ٹو فائیو ہیں یہاں پہ دوستو یہ ہمارے شہر کی منڈی ہے موٹر سیکل کی ہے یہ ہمارے چودری آسف صاحب ہے چودری دگا صاحب ہے یہ ہمارے ملے کی سارے پرادار ہیں چودری پرادری کی اکثر ویڈیو میں ہم بھی اپنے چینل پر امیلوڈ کرتے رہتے ہیں موٹر سیکل کی دنیا میں بھی ان کا بڑا نام ہے ہمارے شہر میں انہوں نے بڑی شوروں پھو دیئے ہیں یہاں موٹر سیکل کی خریدوں پر آپ کا کام کرتے ہیں تو آج کی منڈی کے والے سینج سے پوچھتے ہیں کیا سی منڈی جا رہی ہے کیے جارہے کنگ وارے چلنا پیامنڈی ہے یہ ماشاءاللہ ھکی ہمارے بزار بھی اچھا پچنگ ناک نامی قرامی بزار ہے موٹر سیکل بارے نام بھی دے رہنے ہیں کیا ساز بھی چاہ دے رہنے ہیں کش تصرف دے رہنے ہیں کیش روپیہ چیز ایک نمبر تینے ہیں موٹر سیکل لیک نمبر کام کرنے ہی پھول گرانٹی ہونے ساٹھی یہ چودری پرادران نے اوپر پون نمبر بھی دیا گیا ہے تو موٹر سائیکل تو میرا نہیں پیس پایا ابھی میں موٹر سائیکل لیا کے گھر جا رہا ہوں ایک تو منڈی میں ایک گاہ کچھ زیاد کچھ طرح نہیں تھے کیونکہ ہومر میں نے موٹر سائیکل کا ریڈ لگایا تھا اس سے کم ہی وہ لگا رہے تھے بہتر کوئی بات نہیں شاید آج یہ نصیب میں نہ ہونا تو نیکس دو منڈی آئیں گی اگلے دو تین دنوں تک ہمارے شہر میں وہ بھی موٹر سائیکل کی منڈی ہوگی تو انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے دیکھتے ہیں پھر ہمارا موٹر سائیکل لون منڈی میں دیکھے گا یا نہیں تو باقی جو ہوگا اللہ کو منطور ہوگا جی دوستو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ